آپ کو پاکستان چاک سے نکلے ہوئے ایک گھنٹہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ پہنچے ہیں مہران ہوتل لو بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم پندرہ منٹ میں پہنچ جائیں گے لیکن نہیں صاحب اب پیچھے جو ہے نا تاؤ بیٹھے ہوئے بغیر ضرورت کے پریشان ہو رہے تھے ٹینشن میں تھے بغیر ضرورت کے بہت ٹینشن میں تھے لو بھائی خدا خدا کر کے ایک صفائی نظر آیا پولیس کا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اس لیے کہ چار آدمی اس کو مار رہے تھے لو بھائی مہا شبی نکلے اب تایا کے موں سے صرف ایک بات نکل رہی تھی آہ میرا جہاز آہ میرا جہاز لو بھائی اس دوران ہم پہنچ گئے وہاں پر وہ جینہ اسپیتال کا جو سنگل وہاں سنگل پہ پہنچ گئے تو مہاں جو پولیس بہلا نظر وہ تو لگ رہا تھا نائیٹ شدیگی کا شاگر کھڑا وہ زڑک کے بیچ میں کتک کر رہا تھا جانے کے گدہ بدک گیا گدہ گدہ ہے کسی وقت بھی گدہ ہو سکتا ہے وہ بدک گیا اب گدہ بدکا تو وہ یوں مڑ گیا اور وہ ساری سلاکھیں تاوو نے کہا دیکھا 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 لیکن دیر ہو چکی تھی وہ سلاکھیں جو ہیں گز گئیں ٹیکسی کا شیشہ توڑتے ہوئے اندر تاوو بچ گیا تاوو بچ گیا اور وہ سلاکھوں کے آگے جو لال کپڑا نہیں بندہ بہتا وہ تاوو کے موہ پہ آگیا لوگ سمجھے کہ تاوو کا کام ہو گیا لیکن خیر صاحب تاوو بچ گیا اب کیا ہوا کہ تاوو کود کے باہر نکلا ہے اب وہاں سے دیکھا جینہ اسپدال سے ایک امبولنس ہی ہا ہی ہا ہی ہا امبولنس آرہی ہے تاوو تو کود کے امبولنس کے سامنے آگے گڑے ہو گئے امبولنس والے کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال دیا کہنے لگے بھائی جتنے پیسے مانگے گا دوں گا تھوڑی تھوڑی اس کو تمہارا تھوڑی اس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو تو کود کے تھوڑی میں ہات ڈال دیا جائے ہو گا تھوڑی میں ہات ڈالا میں نے کہا تاوو یہ کیا کرو گئے چپ ہو جاؤ اور نے ڈرائیور کی تھوڑی میں امبولنس کی ہات ڈالا کہ جتنے پیسے کہے گا دے بھوں گا اے ایرپورٹ پہنچا امبولنس والے نے یہ دن سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ایک شرف بھی لے جاؤں گا تمہیں امبولنس میں لیٹنا پڑے گا لو بھائی تاو تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک کہ میں لیٹ جاؤں گا تاو لیٹ گئے اور میں ان کے سائیڈ میں ایسے بیٹ گیا جیسے کہ تاو بہت دیمار تو پھر آپ لوگ امبولنس میں مطلب تاو لیٹ گئے تاو لیٹ گئے امبولنس چل رہی ہے اب امبولنس نے مسلسل سائرن بجانا شروع لیکن کمال بات دیکھئے امبولنس کو راستہ ہی نہیں مل رہا خیر صاحب اسی اشنا میں ہم پہنچ گئے وہاں نرسری اب نرسری پر پہنچ گئے تو کیا ہوا کہ ایک بس والے کی ایک گاڑی سے ہو گئی تھی ٹک کر لوگر ٹرافک پہ مہاں پر جمبل ایک پولیس والا خدا اس کو خوش رکھے اس نے دیکھا اس کو ترس آیا اور اس نے لوگوں کو ہی درسر کیا تاو ہماری امبولنس وہاں سے نکلی اب تاو لیٹے ہوئے تھے اور لیٹے ہوئے مسلسل پہنچ رہا تھے ہاں بھائی کہاں پہنچے اور پندرہ منٹ سے میں مسلسل تاو کو یہی کہہ رہا تھا نرسری 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 صحیح وقت پہ ائرپورٹ پہنچے یا نہیں فلو مت توڑو بھائی پاکستان کے پیریس کا ٹرافک کا پورا قصہ سنا لوگ بھائی اب امبولنس چل رہی ہے لیکن امبولنس نہ چلنے کے برابر اور ہلکے ہلکے تاو کو بس وہی پریشانی تھی جہاز کی تاو نے کہیں امبولنس بہلے سے یہ کہہ دیا کہنے لگے میاں جلدی پہنچا دے یہ کارپیٹ میں تجھے دے دوں گا لوگ بھائی یہ سننا تھا کہ امبولنس والے نے آواز کی فل اس کی سائرن کی اور سیدھے ہاتھ پہ امبولنس کو مڑ لیا لوگ بھائی جیسی سیدھے ہاتھ پہ امبولنس مڑی تو وہاں پر سائیکل والا آگیا ہے گسی ہو گئی ٹکر سائیکل گئی فٹ پاس تھے امبولنس والے نے تاو کو بستر بس سے ہٹایا نیچے کودا موٹر سائیکل والے کو اٹھایا اور اس کو لٹا دیا اس بستر پہ جہاں پر تاو لٹے ہوئے تھے اچھا اب کیا ہوا کہ موٹر سائیکل والا چیخ رہا ہے واہ میرا گھٹنا گیا میرا گھٹنا گیا ادھر کروٹ لے کے تاو چیخ رہے تھے میرا جدہ گیا میرا جدہ گیا دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب تک پاکستان چوک سے نکلے تھے اور نرسری کے قریب پاکستان چوک سے نرسری دو گھنٹے میں وہ بھی اس وجہ سے کہ امبولنس میں بیٹھ گئے تھے موسیقی 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 موسیقی